بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو نو بجی کے قریب میں اپنی نند آلیہ کے پوند با کر کچن کی طرف چل پڑی کچن میں آ کر میں نے باجی آلیہ کے لئے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں دینے چلے گی پھر کچن مگرہ سمیٹ کر باجی آلیہ کا سوٹ اسٹری کر کے باتر میں رٹکا دیا اپنے کمرے میں جاتے جاتے مجھے دس بچ کے فیاض بھی سونے کے لئے لڑ چکے تھے ایک دم ہی میرا دل سو کچیوں میں بٹ گیا تھا سارا دن تو فیاض دفتر میں ہوتے شام گئے لوٹتے لیکن تب بھی انہیں وقت ہی نہ دے پاتی کیونکہ باجی آلیہ مغرب کے آزان کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لئے مجھے آوازیں دیا کرتی مجھے اپنی نند کے کام کر کے بڑی خوشی ہوتی میں اسے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو بستر سے قدم بھی نیچے اتارنے کی ضرورتیں میری بات سن کر میری نند بڑی خوش ہوتی اور مجھے دھیروں دعائیں دیتی مجھے دعائیں ہی تو چاہیے تھی میری شادی کو دو سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری گودھ ہری نہ ہو سکی میری نند باجی آلیہ بڑی عبادت کزار اور نیک سالہ لڑکی تھی فیاض کہتے کہ باجی آلیہ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس لئے تم ان سے دعا کروایا کرو اور میں ان کی بات سن کر اکثر باجی آلیہ سے دعا کرواتی ہمارے پڑوس میں بھی باجی آلیہ کا بہت دب دبا تھا کسی کا بھی بچہ بمارو جات وہ انہی سے دبا کروانے آتے فیاض نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو تم ہی باجی آلیہ کا خوش رکھنا پڑے گا میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چال رہی تھی مگر ان سب میں میرا فیاض کا رشتہ بلکل مر جا کے رہ گیا تھا میرے دن رات ایک ہی ترتیب سے کٹ رہے تھے جب ہواس کو جنجور دے مرنے والا ایک واقعہ رونما ہوا اس واقعہ نے میری زندگی یکسر بدل دی تھی اور مجھ پہ یہ راز بھی کھول دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی شخص ہے میں باجی آلیہ کے پاؤں دبا کر کمرے میں داخل ہوئی دو رات کے دس بازگے تھے میں کچھ حرصے سے بے خوابی کے مرض میں مبتلا تھی اس لئے رات کو نیند کی دعا کھو کھا کر سوتی میں نے اپنی دوائیاں والا ڈبا اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہوگی کہ اس میں تو میری نیند کی دوائیاں تھی ہی نہیں مجھے شدید کوفت ہونے لگی آخر پہاڑ جیسی لمبی رات میں کیسے کٹوں گی فیاس ہونے کے لئے لیٹ کے تھے میں نے ڈرتے اڈرتے اپنے شور کو مخاطب کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا شاید سو چکے تھے کچھ ہی لمحوں کے بعد فضاء میں ان کے اخراطوں کی آوازیں گونینے لگی میں سارے دن کی تھکی ہوئی اس لئے لیٹ کی کہ شاید نیند کی دیوی مہربن ہو ہی جائے مگر یہ بھی میری خامخیالی ہی ثابت ہوئی پہلو پر پہلو بدلتے ہوئے رات کے دو بچ چکے تھے میں آخر کار تنگ آ کر اٹھ بیٹھی میرے ذہن میں باجی آلیہ کا خیال آیا وہ اکثر کہتی ہیں کہ وہ تو ساری ساری رات عبادت میں اگزار دیتی ہیں میں نے سوچا کہ چلو ان کے پاس جا کر نیند کا کوئی وظیفہ ہی پوچھ لیتی ہوں میری ناند بہت ہی والی علیہ تھی ان کی زبان پر ہر وقت ویرد اور وظیفہ ہوا کرتے میں اپنے کمرے سے نکل کاجوں ہی ان کے کمرے کی جانب بڑی تو کسی مرد کی آواز نے میرے بڑھتے قدم روک دیے یہ کیا ہو سکتا ہے میری ناند کے کمرے سے مرد کی آواز آئے مجھے لگا یہ میرا وہم ہی ہوگا اس لیے میں ذرا اور آگے بڑی تب ہی اس مرد نے میری ناند آلیہ کا نام پکا رہا تھا اب تو مجھے پکا ہی کین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میری ناند کے کمرے سے ہی آ رہی تھی مجھے عجیب سی خوش ہوئی نہ جانے کیوں مگر میرا من ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا ملڈے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور اپنے شور فزان کو جنجور ڈالا وہ بھی بلک کھلا کے اٹھ بیٹھے میں بولی جلدی اٹھئے باجی آلیہ کے کمرے میں کوئی مرد آیا یہ کنن اس نے اپنے کسی آشنا کو بلایا ہوگا فیاز ایک دم غصے میں آگیا اور بولے میں تیری زبان کھیچ لوں گا میری بہن کے مطلق سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرو میں نے فیاز کا ہاتھ پکڑا اور انہیں باہر کے طرف کھینچا اور کہا کہ ایک بار میرے ساتھ تو چلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ فیاز مجھے کھا جانے وی نگاہوں سے گورتا ہوا میرے پیچھے چل پڑا میں نے ایک دم ہی دھاڑ کی آواز سے اپنی نند کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تاکہ اسے سنبھلنے کبھی موقع نہ ملے میں اور فیاز تو سامنے دیکھ کے شش رہ گئے میری نند جائنماز پر بیٹھی تحجت پڑھنے میں مصروف تھی باجی آلیہ نے اسلام پھیر کر ہم دونوں کو فرسوالیہ نظرہ سے دیکھا تو میں گھبرا گئی میں بولی فیاز کے سر میں درد ہے یہ آپ سے دم کروانے آئیں فیاز خاموش ہی رہا باجی آلیہ نے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی حیر شائع کو جانچتین گاہوں سے دیکھ رہی تھی آخر وہ مرد کہاں جا سکتا ہے میری نند ایک دم غصے سے بولی تم اب جاؤ یہاں سے کھڑی میرا موں کیا تک رہی ہو میری عبادت میں خلل پاڑا ہے جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار پوچھ ہی ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی آلیہ نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا اسے کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہ ہوئی میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو فیاز نے میرے موں پر کس کے تھپڑ مارا وہ بولا جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی آلیہ کی پسند ہو لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بہودہ بات نکالی تو میں تمہیں طلاق دیتے میں ایک پل بھی نہیں سوچوں گا سمجھی تم میں سیم کہہ رہ گی فیاز ایک بار پھر سونے کے لیے لیڑ چکے تھے جبکہ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی آنسو بھائے چلی جا رہی تھی مجھے آج باجی آلیہ پہ بہت خسارہ تھا میری شادی شدہ زندگی بس اس کے ہی گرد گھومتی آئی تھی میرے لیے فیاز کا رشتہ باجی آلیہ ہی لے کے آئی تھی انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا آنکھیں نینچے کیے ہوئی وہ خوشگفتار سی نرمزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گی تھی امی ابو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا تھا اس لئے انہوں نے ہاں کر دی امی بھی بولی نہ ساس نہ سسر ایک ناند بھی ہے تو وہ اللہ والی وہ تو سارا سارا دین عبادت کرتی رہتی ہے تو مگر اپنی ناند کو بیٹ پر بٹھا کر کھلاو گی نہ تو بھی کم ہوگا اللہ والی ہے کبھی اس کی دل ہزاری نہ کرنا ہمیشہ عدب سے پیش آنا شاید کہ اس کے دل سے نکلی ہدوات تمہاری نیا پار پر روا دے میں نے امی کی بات کو پلو سے بان لیا تھا شادی کی رات فیاز نے مجھے موں دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھی میری بہن آلیہ میرے لئے ماں کی طرح ہے اگر تم باجی آلیہ کو خوش رکھو گی تو ہی وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے فیاز کی ایک ایک حرف کو میں نے اپنے ذہن نشین کر لیا تھا پھر میں نے باجی آلیہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا فیاز اٹھ بیٹھتے میری تحریف کرتے رہتے مگر ایک شام فیاز باجی آلیہ کے کمرے میں کئی گھنٹے بیٹھے رہے تھے جب وہ باہر نکلے تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے وہ مجھے بات بات پہ جڑکتے تھے میں نے وجہ پوچھی تو بولے جو میں نے شادی کے رات تم سے کہیں تھی میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی آلیہ کا حیر رکھنا مگر تم کتا ہی کر رہی ہو میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا مجھے رہ رہ کے رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کونسی بات باجی آلیہ کے پرگزہ گزری ہے مجھے یہی ڈار تھا کہ کہیں اللہ مجھے نراز نہ ہو جائے میں نے ایک بار پھر سے باجی آلیہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا فیاز بھی ایک بار پھر سے مجھے راضی رہنے لگے تھے ایک دن میں نے فیاز سے زد کی فیاز مجھے باہر کھانا کھلانے چلیں نہ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے چھے ماہ بعد ہم دونوں ہی بہت خوش تھے گھر واپس لوٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا فیاز نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اکثر مجھے گمانے پھرانے لے جایا کریں گے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنا یہ وعدہ فار نہ کر بائیں گے ہم شام کے گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گئے تھے باجی آلیہ سے ان میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدن کی تصویریں تھی وہ زار اکتار آئی دیتی کہ ابا آپ کے جانے کے بعد فیاز بھی بدل گیا جبکہ بھابی تو مجھے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے فیاز ایک دھم سے مجھے حیرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے فیاز نے باجی آلیا کہ پونپ پکڑ کر معافی مانگی تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کام ہوا لیکن فیاز کا غصہ مزید بڑھ گیا وہ غصے سے بولے آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو جب وہ تمہیں تمہاری شکاعتیں کرتی ہے میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں باجی آلیا کا بہت خیار رکھتی ہوں مجھے تب یہ لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بڑا مشکل اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کی بھی رضا کرنا مشکل ہی ہے میں نے باجی آلیا کی بہت خدمت کی مگر وہ تو ناشکری سی تھی اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر احساس ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ اپنے نامہ مال سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتا ہے مگر انسان کو راضی کرنا نہائیتی مشکل کام ہے اب جب مجھے باجی آلیا کے گمر مرد کی آواز آئی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آگئی ہو آج سے قبل تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں تو باجی آلیا سے شدید نفرت کرتی ہوں میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا تھا فیاز ہر وقت باجی آلیا کی فکر میں لگے رہتے میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی اب میں نے سوچ دیا کہ میں باجی آلیا کی اصلیت خود ہی جان کر رہوں گی اور فیاز کے آنکھوں پر بندی پٹھی ہوئی اتار دوں گی میں نے اپنی آنکھیں پونچ ڈالی اور سونے کے لیے لیٹ گئی صبح فیاز کا مزاج بہت بھرم تھا جبکہ میں بلکل پرسکون تھی معمول کے مطابق اپنے کامیں مصروف تھی باجی آلیا ایک دم سے میرے پاس آئیں اور مجھے کھا جانے والے نگاہ سے دیکھ کر بولی کل شام تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی میں بھی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کل رات مجھے آپ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی مجھے بڑی فکر ہوئی کہ کمرے میں کوئی چور ہی نہ گسایا ہو اسی لئے میں فیاض کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی باجی آلیا بولی تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات سوچتے ہوئے میرے کمرے میں تو چور نہیں لگتا تمہارے دل میں چور گسایا اس چور کو میں تمہارے دل سے کیسے نکالوں گی تمہیں طلاق تلوا کر میں نے ایک باری اگر فیاض کو کہہ دیا نا تمہیں طلاق دینے کو تو وہ دوسرا سوال نہیں پوچھیں گے مجھے اور تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ تھما کر چلتا کریں گے میں طلاق کی دمکی سے سہم گئی اسی ایک خموش ہی رہی میں ہر رات کی طرح آج بھی سارے کامامول کے مطابق نبٹا کر کمرے میں داخل ہوئی فیاض حسب ممول سو چکے تھے میں بھی لیٹ گئی جبکہ میرے کان ابھی بھی باہر کی جانب لگے ہوئے تھے میں ہر رات پر چونک سی جاتی پھر جب رات کا ایک بج گیا تو میں بڑی حمد کر کے دبے پون اٹھ کر کمرے سے باہر نکلائے میرے قدم باجی کے کمرے کی جانب باڑے تھے میں نے اپنے کان ان کے کمرے کی کھڑکی سے لگا دئیے باجی آلیا کسی سے مخادب تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بڑی مشکت سے دن کارتی ہوں مجھے یہی انصار ہوتا ہے کہ کب رات ہوتی اور کب تم سے ملاقات ہوگی پھر مرد کی آواز میرے کانوں میں پڑی وہ بلہ ہاں اسمہ میرا بھی یہی حال ہے کاش ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں میں اتنا ہی سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئے میرا ہر شک اب دور ہو چکا تھا باجی آلیا میں سچ مجھ جول گیا تھا وہ ابابدت گزار ہونے کا محض ڈراما جو چاری تھی اب میں باجی آلیا کا اصل چہرہ فیاز کو دکھانا چاہتے تھی مگر یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا کیونکہ فیاز تو اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا وہ تو اپنی بہن کو بزرگ ہستی ماننے بیٹھا تھا صبح ہوئی تو فیاز کے چہرے پر اب بھی بارہ بجے ہوئے تھا میں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئے مگر شکوا کرنا نہ بھول لے تھے وہ بولے تم آئندہ کبھی بھی میری بہن کا مطلق کوئی غلط نہ کرنا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اسے میں ایسے ہی تمہیں طلاق بٹھوں گا پھر ہم دونوں کے ہاتھ پشتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا تم سمجھتی ہو کیوں نا میری بات ان کی بات سنکا میں پریشان ہوگی لیکن میں نے ان کا دھیان دوسری طرح لگا دیا میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جلدی آفیس سے واپس آنا کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہم اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے اور کچھ روز قبل ہی ڈاکٹر نے ہمیں ٹیسٹ کروای تھی جس کی رپورٹ آج ملنا تھی میں شام کو بیٹھ گئی فیاز جیسے ہی آئے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھسیں نکل گئے ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بڑے گوھر سے دیکھا پھر بولے آپ لوگ اولاد کی خاطر علاج کیوں کروا رہے ہیں جب آپ اولاد چاہتے ہیں ہی نہیں میں نے ہیرہ سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر بولے آپ دونوں کی رپورٹوں سے پتہ چلائے کہ آپ دونوں ہی ہمیں روکنے کی خاطر کوئی دعا استعمال کریں ہم دونوں کے سر پہ تو آسمان ہی گر گیا تھا آگر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے فیاض کو شک کی نگاؤں سے دیکھا جبکہ وہ مجھ پر شک کیے بیٹھا تھا واپسی کا راستہ ہم دونوں نے بڑی خموشی سے تیہ کیا پھر محلے میں داخل ہوتے ہی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا فیاض مزید غصے میں آگئے ہم دونوں ہی گاڑی سے نکل کر پیدل ہی گھر کی جانب چال پڑے تھے مین گیٹ ہمیں کھلا ہی ملا تھا ہم دنوں گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنچ سے باجی اسما کے واضح آئیں ہمارے قدم وہیں ہی رکھ کے جلدی کرو میں سمان پیک کر چکی ہوں آج ہم بھاگ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چرے جائیں گے پھر مرد کی آواز آئی آلیا اس سے پہلے تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے ہمیں تھم چلتے ہیں فیاض کے آنکھوں میں خون اتر آیا وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنچ میں داخل ہوا میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی فیاض نے لاؤنچ میں داخل ہوتے اس مرد کو گریبان سے پکڑ لیا انہوں مکے اور تھپڑوں کی بارش کر دی جبکہ باجی آلیا اس آدمی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کہہ رہی تھی پھر وہ بولی فیاض فیاض تمہیں اللہ کا واسطہ ایک منٹ رکھ کر میری بات تو سن لو اس کو چھوڑ دو یہ بے خصور ہے فیاض فیاض نے آگے بڑھ کر باجی آلیا کو بمارا تھا وہ لڑ کھڑا کر سوفے پہ جا گئی میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اخی یہ ہو کیا رہا ہے ایک دم سے باجی اٹھ کی اور میرے سامنے ہاں جوڑ کر بولی میری بات تو سن لو خدا کے واسطے میری بات سن لو مجھ پر بھی ایک دم شیطان حاوی ہو گیا جی تو چاہ رہا تھا اس کو دکے دے دوں مگر اللہ کے نام پہ میں نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا وہ بلی آلیا سے پانچ سال پہلے میری شادی فیم سے ہوئی تھی اس کی ایک بہن تھی جس کا نم سمن تھا لیکن ابھی اس کا رشتہ کہیں تیہ نہیں پایا تھا مجھے ہر لحاظ سے ایک اچھی اوصول جی ہوئی لڑکی لگتی تھی اس لیے میں نے اس کا رشتہ فیاز سے تیہ کر دیا میں باجی آلیا کی بات سنن کا بیش کینی سے فیاز کی طور دیکھتی رہ گئی میری نند اپنی داستان سناتی جا رہی تھی سمن کی شادی فیاز سے ہو گئی مگر سمن نے میرا جینا حرام کر دیا وہ گھر آ کر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی فیم کو بتاتی تھی فیم فیم اسے لڑتا جگڑتا میں نے فیاز کو کئی بار سمجھایا کہ وہ صدر جائے میری خاطر ہی سمن کے نخر ناز بلداشت کر لیا کریں مگر نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی ہوئی تھی فیاز مجھے کہتا کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا اپنے سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی پھوڑ نند میرے پلو سے بان دیا میں فیاز کے آگے ہا جوڑتی تھی کہ وہ رائے راست پر آ جائے مگر ایک دن سمر روتے ہوئے گھر واپس آئی جب ہم نے اس سے استفسار کیا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ روتے ہوئے بولی کہ فیاز نے طلاق دے دی ہم سب اکھلا کے رہ گئے فیم اس دن مجھ سے بہت لڑے اس دن کے بعد ہمارا گھر دنگل بن گیا تھا میرے سسرال والے حلمہ فیم کان بھرتے رہتے کہ وہ مجھے طلاق دے دے فیم نے ان کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی یوں ہمارا ہستا بستا گھر فیاز کی ایک ذرا سی غلطی کے وجہ سے اجڑ گیا میں گھر واپس لوٹ آئی تو فیاز نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی مگر میرے دل میں فیاز کو لے کر گھرا بن چکی تھی فیاز نے مجھے اپنی والدہ کا درجہ دے دیا مگر میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس سب کا بدرہ فیاز سے ضرور لوں گی میں فیم کی یاد سارا سارا دن تڑپتی رہتی رات بار روتی رہتی پھر میں نے اللہ کی یاد میں دل کو سکون ملتا تھا میں نے سوچا کہ چلو میرے ساتھ جو ہوا ہونا تھا اب ہو گیا اب میں فیاز کا گھر پھر سے عباد کر دوں تو میں نے تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر گئی سب کوئی ٹھیک تھا مگر تمہارے آنے کے بعد فہیم ہر لحما میرے حواس پر چھایا رہنے لگا میں جب جب تمہیں اور فیاز کو ایک ساتھ دیکھتی میرا دل حسد کی آگ میں چلنے لگا اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا جس سے تم آج بھی فیاز کو چھوڑ کر چلی جاؤ مگر تم بہت ٹھیک نکلی پھر میں نے تم دونوں کے کھانے میں حمل روکنے کے لیے دوار ڈالنا شروع کر دی اور میں اس میں کام یب رہی شادی کے دو سات بعد بھی تم دونوں علاج کی نعم سے محروم ہو چار ماہ پہلے مجھے بزار میں فیم نظر آیا وہ میرے پاس بھاگ کر مجھ سے معافی تلافی کرنے لگا تھا میں نے اسے معاف کر دیا اور یوں ہم ہر شب ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے میں نے اور فیم ایک دوسرے سے شادی کرنے کا رادہ کر لیا اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اب تینوں ہی سکتے میں آ چکے تھے باجی آلیہ نے تو میری زندگی میں ڈائن والا کردار ادا کیا لاؤنچ میں چھائی خموشی کو اسمت یعنی کے فیم نے ہی توڑا وہ بولا آلیہ اگر میں نے تمہیں اپنا یا ہوتا تو طلاق ہی کیوں دیتا میں تو بس تمہیں زلیل کرنا چاہتا تھا جس طرح تم لوگ نے میری بہن کو زلیل کیا تھا اور آج کی بات سننے کے بعد تو میں تمہارے موپر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا دوبارہ شادی کر کے گھر پسانا تو دور کی بات اتنا کیا کہ فیم آگے بڑھ گیا باجی آلیہ فیم کے پیچھے گرڈ تک گئی پھر فیاز نے باجی آلیہ کو کلائی سے پکڑ کر ان کے کمرے میں بند کر دیا وہ شاید اضراب میں تھے کیا بہنیں ایسی ہوتی ہیں اس واقعہ کے تین دن بعد فیاز نے باجی آلیہ کا نکا ایک ساٹھ ساٹھ بڑھے سے کر دیا فیاز نے اس کو رخصت کرتے ہوئے کہا آج میرا تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اپنا گھر بسالو اس میں تمہاری بہتری ہے اگر تم طلاق لے کر واپس آئی تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا اس گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے ہیں پھر فیاز نے مجھ سے حاج اور کا معافی مانگی میں نے بھی بڑا دل کر کے انہیں معاف کر دیا اللہ پاک نے ہم دونوں کو دو جڑواں بیٹوں سے نوازا اب ہماری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے باجی آلیہ کا منہوس سایاں ٹل گیا موسیقی